عوض باللہ امن الشیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم dear students السلام علیکم I'm here after a period of fortnight پندہ دن کے بعد میں آج لیکچر کے لیے حاضر ہوا ہوں I have been sick, I have been suffering from fever you know آج کل موسم ٹھیک نہیں میں بیمار تھا پندہ دن لیکچر کے لیے آج میں آفٹر 15 days آج حاضر خدمت ہوں ہمارا آج لیکچر ہے Proverbs of daily life جب پندہ دن پہلے کا لیکچر تھا وہ بھی پروورب سے تھا لیکن students نے کہا کہ ہمیں مزید پروورب بھی چاہیے تو میں نے سوچے چلے جو زیادہ تھوڑے interesting بھی ہوں اور اچھے بھی ہوں جو آپ لائک بھی کریں وہ پروورب لے کر میں آج حاضر خدمت ہوں تو دیکھتے ہیں ہمارے daily life کے پروورب کیا ہیں محافرات کیا ہیں اردو میں اور ان کو انگلیش میں translate کیسے کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محافرات کو ہم انگلیش میں translate word to word نہیں کر سکتے وہ اہل زبان جیسے بنائے ہیں ویسے ہی ان کو translate کیا جاتا ہے تو ہمارے محافرات میں عام ایک ماکولہ ایک محافرہ جو ہے کہ بن روئے ماں بھی دودھ نہیں دیتی اردو کا محافرہ ہے اس کو انگلیش میں کیا کہیں گے بن روئے تو ماں بھی دودھ نہیں دیتی بن روئے تو ماں بھی دودھ نہیں دیتی یعنی جب تک ایفرٹ نہیں کی جائے آپ کو کوئی ریزلٹ نہیں ملتا یعنی کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے بن روئے تو ماں بھی دودھ نہیں دیتی آپ اس کو ٹرانسٹریٹ کریں گے اکلوزڈ ماؤت کیچز نو فلائے مینز کہ اگر ایک برٹ ایک پرندہ جو ہے وہ اپنی چونچ کو بند رکھے مو اپن نہیں کرے تو مکھی اس کے مو میں نہیں آئی یعنی کچھ حاصل کرنے کے لیے کسی پرندے کو کچھ خوراک حاصل کرنے کے لیے اسے بھی افرٹ کرنا پڑتی ہے ٹھیک ہے اکلوز ماؤت کیچز نو فلائے کہ جو ایک بند مو ہوتا ہے اس کو خوراک نہیں ملتی نیکسٹ ہمارا جو پروب ہے بد بد اچھا بدنام برا بد اچھا بدنام برا یعنی جو شخص بد ہوتا ہے وہ برے نام سے نہ پہچانا جائے تو وہ قدر اچھا ہوتا اس سے جو بدنام ہوا ہو یعنی جو زمانے میں ساخھ گمہ بیٹھا ہو ٹھیک ہے تو بد اچھا بدنام برا آپ کیا کہیں گے ابیٹ نیم اس ورس ابیٹ نیم اس ورس دن ابیٹ دیت ابیٹ کہ ایک جو بیٹ نیم ہوتا ہے بدنام ہوتا ہے اس ورس وہ برا ہوتا ہے کس سے دین ابیٹ دیڈ دیڈ آپ کی عمال ہوتے ہیں اوکی اس کو ہم تھوڑا برا یہاں لکھ لیتے ہیں اوکی تو یہ ہو گیا آپ کا بد اچھا بدنام برا ابیٹ نیم ایک جو برا نام ہوتا ہے اس ورس وہ بدتر ہوتا ہے دن ابیٹ دیڈ ایک بدامال سے برے کام سے اگر نیکس ہمارا پروب ہوگا خودا پہاڑ نکلا چوہا بڑا ہی مشہور و معروف یہ پروب ہے یہ محاورہ ہے خودا پہاڑ نکلا چوہا چوہا Bolt امن ان جن بری 96 ل what do we mean by a mountain in labor a mountain in labor کا مطلب ہے کہ محنت میں تو پہاڑ لگا کوئی کام ٹھیک ہے لیکن result میں کیا ہوا and amounts be result and amounts be result کہ جو اس کا result تھا وہ mouse کی شکل میں red کی شکل میں یعنی محنت بہت ہوئی لیکن اس کا نتیجہ کچھ بھی نہ ہوا معمولی سا ہوا ٹھیک ہے تو اسی طرح ہی آگے عام طور پر ہم محاورات اگر بڑھاتے جائیں تو عام طور پر کسی کو جب آپ چلے جائیں کسی کے گھر یا کوئی بندہ آجائے اور آپ نہ چاہ رہے ہو کہ وہ guest کے طور پر آپ آئے اور آپ کہتے ہیں مان نہ مان میں تیرا مہمان تو اس کو انگلیش میں کیا کہیں گے مان نہ مان میں تیرا مہمان an uninvited guest an uninvited guest is seldom welcome means 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 کہ جو بن بلائے مہمان آ جائے is seldom welcome کبھی ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو بندہ welcome کرے یعنی اس کو like نہیں کیا جاتا کہ وہ آئے جو بن بلائے آ جائے کسی کے گھر uninvitedly چلا جائے without invitation چلا جائے اس کو welcome ہم نہیں کیا جاتا آگے ہمارا نیکس پروب ہم لیتے ہیں جتنے موں اتنی باتیں تو اس کو انگلیش میں ہم کیا کہیں گے جتنے موں اتنی باتیں جتنے موں اتنی باتیں مskyć کی جتنے موں ہوں گے اتنی ہی opinions ہوں گی جتنے موں ہوں گے اتنی ہی آرا ہوں گی مشورے ہوں گے یعنی جتنے لوگ ہوں گے ہر کسی کا مشورہ الگ الگ ہوگا جتنے موں ہوں گے اتنی ہی الگ الگ سب کے مو سے بات نکلے گی کسی بھی کام کے بارے میں مشورہ کے طور پر یہ تو کافی ملتا جلتا ہے بیسے انگلیش اور اردو میں اگہ گھور کیا جائے اور اسی طرح یہ بھی ایسے ہی ہے ملتا جلتا ہے دونوں اہل زبان کی ایک ہی مطلب بنانے کا انداز ہے آسمان سے ایک محاورہ بڑا ہی مشہور و معروف ہے ہمارے محاورات میں اردو میں آسمان سے گرا خجور میں اٹکا اچھا اس کا دیکھئے گا اس کا مطلب کیا ہوا کیا مطلب something was lying on a higher place and fell down on a lower higher place کہ ایک چیز آسمان سے گری اور خجور پہ آکے اٹک گئی پھر بھی زمین پہ نہیں آئی یعنی مشکل چلی مشکل حل تو ہوئی لیکن مکمل اس کا حل نہ ہوا یہ اردو میں ہمیں اس طرح سے دیکھنے میں لگ رہا ہے اور اس کی translation جو انگلیش میں ہوگی وہ totally different ہوگی اور وہ کیا ہوگی out of the frying pan into the fire اب دیکھا جائے تو میننگ اس کے بھی ایسے ہی ملتے جلتے ہیں جیسے اس کے میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ کوئی something there was right you had a frying pan آپ کے پاس ایک کسی بھی کھانے کو گرم کرنے تلنے کے لیے ایک platter ہے ایک آپ کے پاس وہ frying pan ہے مطلب برطن ہے ایک ایسا آپ کے پاس utensil ہے برطن جس میں آپ fry کرتے ہو تو کوئی چیز اس میں تلی جا رہی تھی اب وہ وہاں سے تلائی والے برطن سے جان چھوٹی تو گری کہاں پھر بھی چولے میں آگ پہ گری مطلب وہ چیز جو fry کی جا رہی تھی اس کو جان اس کی خلاصی تو ہوئی لیکن پھر بھی وہ گری fire میں مطلب مصیبت حل ہوئی لیکن مکمل نہ ہوئی تو یہ ایک آپ کا proverb ہے محاورہ ہے آگے اسی طرح ہی ہے اپنا اپنا غیر غیر سپوز یہ آپ نے سنا ہے بڑا عام سا محاورہ ہے اپنا اپنا غیر غیر اب اس کے معنی کیا ہے اپنا اپنا غیر غیر یعنی اپنا اپنا ہی ہوتا ہے اور غیر غیر ہی ہوتا ہے تو اس کو انگریز جو انگلش میں کہیں گے اس کو وہ کیا کہیں گے کہہ لے زبان انگلش والے بلڈ is thicker than water than water اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو بلڈ ہوتا ہے وہ گھڑا ہوتا ہے پانی سے اب ان کا اپنا کہنے کا بات یہی انداز ہے اپنا اپنا غیر غیر بلڈ is thicker than water کہ جو خون ہے وہ پانی سے گھڑا ہی ہوتا ہے مطلب جو خون کی کشش ہے جو آپ کے اپنے ہیں ان کا تعلق گہرا ہی ہوتا ہے تو یہ آپ نے اس طرح سے اس کو ٹرانسلیٹ کیا اپنا اپنا غیر غیر بلڈ is thicker than water آگے ایک بڑا ہی معقولہ جو ہے آپ کا محاورہ کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ چلتا ہے یا سب کچھ جائز ہے تو اس کو آپ کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے اس کو کیا ہوگی انگلش میں ٹرانسلیشن تو نہیں کہنا چاہیے اس کو مطلب جو پروورب آپ کا انگلش میں ہوگا وہ کیا ہے محبت اور جنگ میں سب کچھ چلتا ہے یا سب کچھ جائز ہے یہ دو موقع ہوتے ہیں کہ جہاں پر مطلب اگر آپ کو کسی سے اولاد کو ماں باپ سے یا کسی بھی دو لوگوں میں محبت ہو تو اس میں حدیں ہی پار ہو جاتی ہیں اور اگر پھڑا ہو جنگ ہو لڑائی ہو تو تب بھی سب حدیں پار ہوتی ہیں یہ مطلب اس کا یہ ہے All is fair in love and war محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے کا پروورب انگلش میں ہوگا All is fair in love and war کہ love اور war دو صورتوں میں جو بھی ہو سب کچھ fair ہوتا ہے جائز ہوتا ہے ٹھیک تصور کیا جاتا ہے ضرورت اجاد کی ماں ہے یہ معقولہ بھی بہت مشہور و معروف ہے یہ معاورہ ہے ش کاول فرمясا ہے Necessity is the mother of invention Necessity T Y Necessity is The mother Of invention Zuruot اجاد کی ماں ہے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور یہ بھی بہت ہی مشہور و معروف پروب ہے محاورہ ہے جی ڈیئر سوڈنس کیا آپ اس کے میننگ کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا مطلب ہے definitely آپ نے elephant تو دیکھا ہوگا ہاتھی تو دیکھا ہوگا اس کے دو دانت باہر و تین لمبے سے اور definitely کوئی چیز کھاتا ہے وہ شگر کین کھاتا ہے یا کوئی بھی چیز گھاس کھاتا ہے اس کو چباتا ہے تو اس کے لیے وہ اندر دانت الگ ہوتے ہیں یعنی دکھانے والے اور ہیں اور کھانے والے اور ہیں اس کے معنی بڑے گہرے بھی ہیں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں دکھنے میں اور لگتی ہیں لیکن reality میں اور ہوتی ہیں تو ایسے سنٹینس کو یا ایسے پروورب کو آپ انگلیش میں کیا بڑا ہی مشہور و معروف ہے انگلیش کا اپنے سٹوڈیز کے اینڈ پہ پڑھا ہوگا all that glitter is not gold all that glitter is not gold اس کا دوسرا محاورہ اور دو میں کیا ہے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہے اس کا دوسرا محاورہ یہ بھی بنا سکتے ہیں کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں دونوں کا transition دونوں کا انگلیش پروورب یہی ہوگا dear students in testing قسم کے بہت دلچسپ قسم کے محاورات آج آپ کو میں نے سکھایا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ تمام محاورات اچھے لگے ہوں گے اور آپ اپنی لینگویج میں بولتے ہوئے use کر کے بات کو اچھا بنا سکتے ہیں تو مجھے امید ہے آپ کو آج کا لیکچر اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ اس کو like share اور subscribe کر دیجئے اور ساتھ میں لگے bell icon کو press ضرور کر دیں تاکہ آپ کو ہر نیا آنے والے interesting lecture آپ کو ملتا رہے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ